سمستے میں ہوں سنجھے دیکھشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈائلوگز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن نبا دیں اس کے بعد ویڈیو کو لائک کر لیں پھر ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور آپ کو یاد دلا دیں دی جائپور ڈائلوگز اینوال سمیٹ 2023 یعنی کہ راشتہ وادیوں کا محاکم 4 اور 5 نومبر 2023 کو ہے نیچے ڈسکرپشن میں جا کے آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور ہمیں صحیتہ دینے کے لیے کراؤڈ فنڈ چلو ہے اس میں بھی آپ یوگدان کر سکتے ہیں یہ کنیڈا اور انڈیا والا معاملہ تو بڑھندا ہی جا رہا ہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے کیونکہ جب پپو ترودو نے کارکرم آرمب کیا تھا تو اس نے سوچا تھا کہ بھئی ہم تو گورے لوگ ہیں اور ہم تو جی سیون والے لوگ ہیں تو یہ بھارت جو ہے وہ اوش جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرے گا جسے پہلے کیا کرتا تھا اس طرح کرے گا لیکن یہ آج کا بھارت تو الگ ترے گا ہے اس نے ترنت ٹٹ فر ٹٹ کیا کہ بھئی کچھ بھائی صاحب نے کہا تو اس کا ترنت کھنڈن کر کے اس کو کہا گیا بےہودہ یعنی اپسرڈ بھا شاپ اوپیوک کیا گیا کہ کنیڈا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ اپسرڈ ہے یہ یہاں تک تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ہمارے ڈپلومیٹ کو نکالا تو یہاں سے الٹا دوسرے کو نکال دیا گیا اور وہ کس پرکار سے ان کے ایک ہائی کمیشنر کو ٹریٹمنٹ ملا منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز میں وہ آپ سب نے ویڈیو میں دیکھا ہی ہے کہ ماتر چار منٹ میں ان کو بینا چائے پانی کرائے بینا کاجو کشمش کھلائے ترنت روانہ کر دیا گیا وہاں گئے وہاں پر ان کو ہنڈ اوور کیا کاغت کی یہ لو رکھو اپنے چمپو کو کہہ دو جو سلویسٹر ہے کہ پانچ دن کے اندر اندر انڈیا چھوڑ دے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایمیونیٹی جو ہے وہ ہو جائے گی ختم اور اس کے بعد پھر آپ کا کیا ہوگا یہاں کے لوگ آپ کا کیا کریں گے آپ ہم جنبیداری نہیں لیتے تو چمپو اب روانہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اس افسرڈ بےہودے ایک بیان کی جو پپو ترودوں نے جس کی کی ریٹنگ سے سمجھ چل رہی ہیں اپروول ریٹنگ سے لگ بگ 33 پرتیشت کے آس پاس اس نے پھر سے اپنے جو جی سیون والے لوگ ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا یعنی نیو زیلینڈ آسٹریلیا یوکے یو ایس ان سب کو کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تم بھی گو رہے ہم بھی گو رہے تو تم بھی ہمارا اسے ساتھ دو اور بھارت کو کی نندہ کرو بھارت کی برچنا کرو وہ سارے بھائی لوگ ادھر ادھر ہو لیے سارے بھائی لوگ ادھر ادھر ہو لیے تو شام تک شریف پپو تردو جی کو ترنت اپنا بیان ایک پرکار سے واپس دینا پڑا اور کہا کہ نہیں نہیں ہم جو ہے وہ معاملہ بڑھانا نہیں چاہتے ارے تم معاملہ بڑھا ہوگے کیا معاملہ تو بڑھ چکا تو معاملہ تو آج سے نہیں بڑھا معاملہ تو تب سے بڑھا ہے جب سے تم آئے ہو اور لگاتار ان خالستانیوں کو خالستانی آتنکوادیوں کو پرشنے دے رہے ہو ان کی جو حرکتیں ہیں بھارت بی رو دی ان سے آنکھیں مودھ رہے ہو اور ترہ ترے کی بلٹی بلٹی حرکتیں کر رہے ہو تو پھر جب بھارت میں کسی بھی پرکار کی کوئی ریایت نہیں دی اور ڈانٹ پلانا جاری رکھا جیسا کی جی ٹوینٹی میں آپ نے سنا تھا کس پرکار سے ہمارے پپو تردو جو تھے وہ چالوں طرف سے الگ تھلک پڑ گئے تھے اور الگ تھلک پڑنے کے بعد میں ان کو اتنا کشت ہوا کہ وہ دو دن یہاں رک بھی گئے ویسے دو دن جو رکے ہیں وہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پلین میں کچھ ایسا کانٹرابینڈ لے جائے جا رہا تھا یعنی کوئی ایسی نشیلی دوائیں لے جائے جا رہی تھی جو کہ بھارت نے پکڑ دی تھی اور اس قارن ان کو رکنا پڑ گیا تھا انہوں نے بہت پریاس کیا کہ کسی طرح سے موڈی جی سے الگ سے ایک سٹرکچرڈ ملاقات ہو جائے لیکن موڈی جی نے تو بھاگ ہی نہیں دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کتنا بدل چکا ہے یہ وہی بھارت ہے جس مانسک گولامی اس کی جتنی تھی ہمارے نہرو جی جو تھے دیانے آپ کو کہ کوئی گورا دکھتا تھا تو اس کے پیروں پر لیٹ جاتے تھے اور ایڈوینا جیسی تو ہے اس کے ساتھ میں تو جو اسٹیٹ سیکرٹ سے وہ شیئر کیا کرتے تھے تو وہ والے جو نہرو جی کے زمانے تھے جس میں گورا کوئی بھی کچھ بھی کہتا باست بلکل وہ تو پتھر کی لکیر تھی گورا جو تھا وہ ہمارا بھاگ بھی داتا تھا ایک طرح سے لیکن آج کا بھارت تو موڈی جی کا بھارت تو الگ ہے پھر کنیڈا کیا کہتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے کنیڈا والے جو ناغک ہیں وہ بھارت نہ جائیں ایسی ایک ایڈوائیزری ایشو کی اب جو بھارت نے ایڈوائیزری ایشو کی وہ پڑھ کے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کیا کبھی بھارت نے ایسا کبھی بھی کیا ہے کیا بھارت نے جو ایڈوائیزری کی اس میں یہ لکھا کہ پولٹیکلی کنڈون ٹیرریسٹ ایکٹیویٹی چل رہی ہیں بھارت میں یعنی کی راجنیتی سے پرشرت پرشرت پرابت آتنکوادی گتویدیاں چل رہی ہیں اس لئے آپ لوگ کرپیا کنڈا نہ جائیں جائیں تو بہت ہی ایکسٹریم پریکوشن لیں اس پرکار کی جو ایڈوائیزری بھارت نے جاری کی اس کو دیکھ کر تو کنڈا بلکل پوری طرح سے ہل گیا ایک پرکار سے بھارت نے کنڈا پر اسی پرکار کا آتنکوادی دیش ہونے کا اور آتنکوادیوں کو پرشرت دینے والا دیش ہونے کا آروپ لگا دیا جیسا کہ بھارت پاکستان پر لگایا کرتا تھا تو کینڈا is the new پاکستان as far as India is concern اب ایک بات اور بھی بڑی رچکر سامنے آئی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ بھائی جو کینڈا کیا اور یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس نے اس کو کچھ پروتساہن دیا تب جا کر جو پپو ترودو ہے اس نے اس پرکار کا کارلے کیا اب آپ کو یہ بتانا آوشک ہے کہ پوری دنیا میں چل کیا رہا ہے پوری دنیا میں چل یہ رہا ہے کہ یہ جو پپو سوروس ہے ایک ہے وہ اور اس کے جو ورلڈ ایکنامک فرم والا جو ہے گلوبلسٹ جو ہے گلوبلسٹ ووکسٹ والا گلوبلسٹ ووکسٹ ایجنڈا والا جو سوروس ہے وہ سوروس کا الائنس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یو ایس سے اور ترودو سے ہے اور وہ پوری طرح سے انٹی نریندر موڈی ہے تو آپ نے جو کچھ بھی دیکھا یہاں ہوتے ہوئے آپ نے شاہین باغ دیکھا یہاں ہوتے ہوئے آپ نے اس کے بعد دیکھا یہاں پر کسان آندولن ہوتے ہوئے یہ دونوں ہی سوروس کی ٹول کٹ کے نایاب ہیرے کہہ سکتے ہیں ان کو اور جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یو ایس کا اس میں بھی سوروس کے پٹھو بیٹھے ہوئے یعنی کہ جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا نٹوریس رہا ہے انٹی انڈیا ایکٹیوٹیز نے انٹی انڈیا ایٹیچوٹ نے کہ پہلے جو ہوا کرتے تھے پریسیڈنٹ یونائٹیڈ سٹیٹ کے یعنی کہ اوباما تک کوئی پتا تھا کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں ہونے لے گا تو اس نے ٹو پلس ٹو ڈیالوگ آرم کروایا تھا کیونکہ پینت گان جو ہے یعنی ان کا جو ڈیفنس منسٹری ہے ان کی وہ تو بھارت کے ساتھ میں ہے لیکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھارت کے دیرود رہتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پپو ٹودو اور سوروس اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ملا جلا کھیل یہ 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 چلا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بھی انٹی انڈیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یا جو بھی جو انجی اتیاد عبارت کے ورد کچھ بولتے ہیں یا جو ریٹنگ ایجنسیز جو بولتے ہیں اور ان کا ویو جو ہے ہم نے آپ دکھایا ہوا ہے کہ کس پرکار سے وہ اوپن سوسائیٹی فورڈ فارمڈیشن اتیاد سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے فنڈنگ ملتی ہے لیکن جو بائیڈن جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس دوسرے جو جی سیون کے دیش ہیں جو دوسرے جی ٹونٹی کے دیش ہیں وہ سب کے سب اس ایجنڈا سے دور چلے گئے ہیں کیونکہ جو اصلی ڈیپ سٹیٹ ہے جس کے ہر بڑے کورپوریشن میں جس کے پیسے لگے ہوئے ہیں یعنی کہ کس پرکار سے بلیک راک اتیادی جو پانچ ٹاپ وہاں کی کمپنیز ہیں وہ 30 ٹریلین ڈالر کا فنڈ کمال کرتی ہے اب یہ جو ہیں یہ چین سے نکل کر جا رہی ہیں بھارت کی اور کیونکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے چین کو اتنے دنے تک اس لئے اب آپ نکل لئے اور دوسرے اسطانوں پر جائیے تو دوسرے اسطانوں پر جانے کے لئے انہوں نے بھارت کو چھن لیا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیپ سٹیٹ کے جو بھی پریفرنسز ہیں پرائیورٹیز ہیں وہ بھارت کے ساتھ میں ملجل رہی ہیں اور اسی لئے جب اڈانی کا اور بلیک روک کا سمجھوتا چل رہا ہے بات چیز چل رہی ہے تو آپ دیکھا ہوگا کہ جب سوروس نے دوبارہ ہٹ کرنے کا پریاز کیا اڈانی کو تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ نہ کیول ترودو الگ تھلگ پڑ گیا ہے سب جگہ سے ترودو کو جو ترودو کو چھوڑ دیا ہے اور اب سمجھ ترودو کے لئے بھی دکٹ ہے اور اب سمجھ سوروس کے لئے بھی دکٹ ہے جائے ہند جائے بھارت وندے ماتر